اللہ اللہ ساتھ میں اسی کے ساتھ جو اس میں کمبل اور جیکٹس بھی اس میں شامل ہیں اگرچہ آپ یہ اویل کر کے ڈونیٹ کرنا چاہے ہیں آپ اسے صرف وصرف 121 یو ایس ڈالرز میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ سلاح متاثرین کے لیے راشن، ٹینٹ اور مچھردانی ان تین چیزوں پر مشتمل بھی ایک پیکج کو احساس نے تیار کیا ہے جس سے آپ 185 یو ایس ڈالرز میں اویل کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ ہمارے یہ جو تصاویر چل رہی ہیں اسے بھی آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے احساس آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اگرچہ آپ آنکھوں کا کسی کا آپریشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ 55 یو ایس ڈالرز کے اندر کرا سکتے ہیں مسجد کی تعمیر میں اگر اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اسے آپ 9500 یو ایس ڈالرز میں آپ اس میں بھی حصہ ملا سکتے ہیں اگرچہ آپ صرف اور صرف راشن پیک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ 75 یو ایس ڈالرز میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں چھوٹا ہینڈ پم 300 یو ایس ڈالرز میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بڑا ہینڈ پم 750 یو ایس ڈالرز کے اندر آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں چھوٹا کوہ 945 یو ایس ڈالرز میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بڑا کوہ 3045 یو ایس ڈالرز میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور سادات پروجیکٹ 121 US$ میں آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ناظرین محترم یہ ایک بار پھر میں بتا تھا چلوں کہ یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے 121 یا اس کے علاوہ جتنے میں نے پیکجز آپ کے سامنے بتایا یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہی دینا ہے اگر آپ اس سے زیادہ کی ستات رکھتے ہیں تو آپ ایک کے ساتھ دو بھی اپنا پیکجز اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں دو سے زیادہ کی ستات رکھتے ہیں تو آپ تین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے کم کی ستات رکھتے ہیں تو آپ 100$ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں 50$ بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن مشکل کی اس گھڑی میں آپ اپنے ان لوگوں کا ضرور ساتھ دیجئے ناظرین محترم اسکرین کے پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہمارے آئی بیئن نمبرز اس وقت چل رہے ہیں اگرچہ آپ ایکاؤنٹ میں اگرچہ آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے آپ نمائندے سے بات کر کے بھی ان تک رکوم پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں تو آپ آفیسز وزٹ کر کے نمائندوں سے ملاقات کر کے بھی آپ اپنی رکوم پہنچا سکتے ہیں میں قبلہ مفتی صاحب کی جانے باؤں گا اور میں قبلہ مفتی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا طریقے کار رہا کبھی ان کے پاس کوئی اپنا ضروریات زندگی کی اشیاء کے حوالے سے اگر کوئی آیا تو آپ کا کیا رد عمل رہتا تھا کیا آپ کا طریقے کار رہتا تھا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر حیات کا زمانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آتا ہے جو اس قدر قسم پرسی کی کیفیت میں تھا کہ ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے کی اشیاء کی قلت ہی ان کی کیفیت کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم کی کیفیت آرہی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام اپنے گھروں میں گئے اور جو جو کچھ ان کے پاس موجود تھا ضروریات سے وہ لاکر مسجد میں ڈھیر کرتے رہے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ غزائی جناس کا بھی ایک ڈھیر لگ گیا لباس کا بھی ڈھیر لگ گیا اور دوسری ضروریات کا بھی ایک ڈھیر لگ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خوشی ٹپکتی تھی تو یہ تو آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے کلمہ لیواؤں کے ساتھ اس انداز میں خدمت خلقہ جذبہ ہے لیکن آقا علیہ السلام کے ظاہری حیات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طرز عمر یہی رہا کیونکہ تربیت حضور کی بارگاہ سے ہوئی تھی نا تو اس تربیت پر یہ لوگ چل رہے تھے اب دیکھیں ایک رات کی بات ہے کہ سیدنا فاروق عظم اپنے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں کی معاملات کا جہزہ لیا جائے آپ نے دیکھا کہ اندیری رات ہے اور گلی میں ایک شخص اپنے سر پر راشن کی بوری اٹھائے اور ہاتھ میں گھی کا ٹین پکڑے ہوئے جا رہا تھا آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک دروازہ کھٹکایا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس نے جا کر راشن کا تھیلہ کھولا کھانا پکایا اور کھانا پکا کر اس گھر میں رہنے والی بزرگ خاتون کو کھلایا اور جب باہر نکلا تو سیدنا فاروق عظم نے دیکھا کہ وہ خلیفہ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کیا خوبصورت فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حکومت کرنا مشکل کر دیا یعنی کہ آپ نے اتنا خوبصورت اسلوب لوگوں کو بتا دیا اور پھر زمانہ صدیق اکبر کے ظاہری طور پر ختم ہونے کے بعد کی بات ہے کہ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے وسال کے بعد جب فاروق عظم نے حلف لیا اور فاروق عظم رات کو اسی طرح راشن کا تھیلہ لے کر پہنچے اور جب آپ اسی گھر کے دروازے پر پہنچے اور خاموشی سے آپ نے کھانا تیار کیا شربہ سالن کا شربہ تیار کیا اور روٹیوس میں بگوئی اور اس نابینا بڑی عورت کے موں میں جیسے ہی آپ نے لکمہ ڈالا تو اس خاتون نے فوراں پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اب بڑا حیران ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے امہ جان آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا کہ حضور کے وسال کے بعد سے ابو بکر صدیق آج تک کسی رات اس نے میرے گھر میں آنا قضا نہیں کیا اور ابو بکر صدیق کی عادت تھی کھانے کو تھنڈا کر کے میرے موں میں ڈالتا تھا اور آپ نے گرم لکمہ میرے موں میں ڈالا تو مجھے اندازہ ہو کہ آج ابو بکر صدیق دنیا میں نہیں رہے اب اندازہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کے خدمت خلق کے جذبے کی کیفیت کیا تھی کہ وہ شخص جسے لوگ امیر المؤمنین اور امیر المسلمین کہتے ہیں خلیفہ المسلمین وقت کا حکمران وقت کا بادشاہ وہ اپنے سر پر اناج کی بوری رکھ کے ایک بڑی عورت کے گھر میں جاتا ہے اور جا کر اس کی خدمت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام خدمت خلق کا درس دیتا ہے اسلام کا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کا درس دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر آئے وہ قرآن پاک خدمت خلق کا درس دیتا ہے اور خدمت خلق میں دیکھیں اللہ رب العالمین جللہ جلالو کی بارگاہ میں مال کے کثیر ہونے کی یا مال کے قلیل ہونے کی کوئی مقدار نہیں ہے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے نو علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اگر ایک راشن پیک ایک شخص اکیلا نہیں دے سکتا وہ اپنے دو یا تین بھائیوں کو ایڈ کر لے دو یا تین دوستوں کو ایڈ کر لے ایک خاندان میں سے دو تین افراد کو ایڈ کر کے اب چار افراد مل کے ایک راشن بیگ ہمیں دے دیں تو یہ بھی ایک خدمت خلق ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جذبہ ہے وہ خلوص کا ہوتا ہے وہ رقم کا نہیں ہوتا آپ اندازہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تو اچانک آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بندے کی بڑی عجیب حالت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے رسکے کہ حضور کیا ہوا ہمیں بتائیے آپ نے فرمایا کہ اب یہ بھی جنت کا ایک معاملہ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک بندے کو بڑا وسیع محل عطا کیا ہے اور وہ بندہ اپنے محل کے اندر خوشی سے دوڑتا ہے کبھی دوڑتا ہوا مشرق تک جاتا ہے کبھی دوڑتا ہوا مغرب کی سمت جاتا ہے کبھی شمال کی طرف سفر کرتا ہے کبھی جنوب کی طرف سفر کرتا ہے اور خوشی سے دوڑتا ہے حد نگاہ تک اس کا محل وسیع ہے صحابہ اکرام نے رسکی کہ حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے کس عبادت کے بدلے میں اتنا وسیع محل عطا کیا تاکہ ہم بھی وہ عبادت کر سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ بندہ سڑک سے گزر رہا تھا اور راستے میں ایک کانٹا پڑا ہوا تھا اس نے کانٹا اٹھا کر اس ارادے سے ایک سائٹ پہ رکھ دیا کہ کہیں میرے گزرنے والے بھائی کو اسے عذیت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اب اندادہ فرما ہے کہ خدمت خلق میں اگر صرف ایک کانٹا بھی اٹھا کر ایک سائٹ پہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اتنا بڑا محل جنت میں عطا فرماتا ہے خلق کے جذبے سے معمور ہو کر کسی کو لباس دے دیا خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر کسی کے لئے مکان بنوا دیا خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر کسی کے پینے کے لئے پانی کا بندوبست کر دیا اور خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کسی یتیم کی تعلیم کا ذریعہ پیدا کر دیا اور کسی اللہ کی عبادت کرنے والے بزرگ کے لئے آپ نے مسجد کھڑی کر دی اس کے لیے صفوں کا اعتمام کر دیا تو آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ رب العالم میں پھر کس قدر مقام عطا فرمائے گا خدمت خلق اللہ رب العالم کے بازہ میں کامیابی حاصل کرنے کا اور جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت گفتگو اللہ علامہ صاحب فرمائے رہے تھے میں مفتی صاحب کی جانے باؤں گا مفتی صاحب خاندان نبوت سے ہمیں خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کے حوالے سے خاندان نبوت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے کچھ اشارت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس میں ینفع الناس صدق اللہ الرزیم ولید بھائی یہاں پر ایک بات ارز کردار کردہ چلوں کہ اللہ کی رسول نے واضح طور پر اشارت فرما دیا دنیا کا بہترین شخص وہی ہے جو دوسروں کے فائدہ کرے کیا بات ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے والا شخص جو ہے وہ بہترین شخص نہیں ہو سکتا بہترین شخص وہی تصور کیا جائے گا اسلام میں جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور بات کی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیمار ہوئے اور مولاہ کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں نے منت مانی اور منت اسلام میں مانا جائز ہے اور یہاں پر بھی اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی منت ماننا چاہے تو مان سکتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے اور میں اس کام کے ہونے کے بعد 121 ڈالرز جو ہے وہ ڈونیٹ کروں گا تو منت ماننا جائز ہے کوئی حلال کام کی اور جائز کام کی منت ماننا جائز ہے تو حضرت مولاہ کائنات نے منت مانی اور منت کیا تھی کہ حسنین کریمنٹ ٹھیک ہو گئے تو تین روزے رکھے جائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مولاہ کائنات نے یہ منت مانی ہے تو آپ نے بھی یہی منت مان لی حسنین کریمنٹ نے دیکھا کہ بابا جان نے ہمارے لیے منت مانی ہے تو انہوں نے بھی یہ منت مان لی اور آپ اندازہ کریں خادمہ نے بھی دیکھا کہ جب مالکان یہ کر رہے ہیں تو خادمہ نے بھی یہ منت مان لی کہ میں بھی روزہ رکھوں گی اب ہوا یہ ہے کہ حسنین کریمنٹ ٹھیک ہو گئے اب منت کا روزہ رکھنا یہ واجب نہیں تھا لیکن جب آپ نے منت مان لی اب آپ پر واجب ہو چکا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے حضرت مولاہ کائنات نے پوچھا کیا سہری کے لیے کوئی انتظام موجود ہے ہمارے ہاں تو سہری کا اعتمام بڑا ہائی فائی ہوتا ہے جب تک وہ اعتمام نہ ہو تب تک ہماری سہری مکمل نہیں ہوتی ہے لیکن یہ خاندان نبوت کا گھر ہے اس گھر کا عالم یہ ہے کہ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے علی کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کو کہا کہ منت کو پونا کرنا واجب ہے پانی پیئے اور روزہ رکھ لیں سارا دن حضرت مولاہ کائنات علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ نو کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد کچھ گندم لے کر آتے ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس گندم کو پیستی ہیں اور پیستنے کے بعد روٹی بنا لیتی ہیں مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے دسترخان صدی آ جاتا ہے سب گھر والے بیٹھ جاتے ہیں دروازے پر دستکت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اور آپ کے گھر پر اگر دستک ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم روزہ افطار کر لیں پھر بجائے گا تو دے دیں گے لیکن یہ گھرانہ عظیم گھرانہ ہے اور یہ گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے اور اس کی سخاوت قیامت تک مشہور رہے گی حضرت مولاہ کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا کھانا اٹھایا اور وہ کھانا کہا کہ یہ کھانا باہر آنے والے مسکین کو دے دیا جائے اب آپ محبت کا جذبہ دیکھیں خدمت خلق کا جذبہ دیکھیں حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ علی اس کام میں آگے بڑھنے ہیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنے ہیں حضرت فاطمہ نے کہا میرا بھی کھانا اٹھا کے دیں دوں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور پھر خادمہ کا عالم دیکھیں دیکھیں تربیت بہت ضروری ہے آج اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے چلے جائیں گے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد منیک ایک بھی عمل کریں آپ کو سواب ملتا رہے گا وہ آپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا تو حسنین کریمن جن کی تربیت مولاہ کائنات علی مرتضی نے کی اور مولاہ کائنات علی مرتضی کی تربیت کس نے کی اللہ کے رسول نے کی آپ اندازہ کریں کہ جب گھرانہ ہی عظیم ہے سخاوت والے آقا نے سخی گھرانے پیدا کیا ہے اور اس سخی گھرانے نے کیا کیا اپنا سارا کھانا اٹھایا اور وہ مسکین کو دے دیا اور خود پانی پی کر روضہ افطار کر لیا پھر دوسر دن ہوا دروازے پہ پھر جب دسترخان سج جاتا ہے مغرب کا وقت قریب آتا ہے موزن اذان ہی دینے والا ہوتا ہے اتنے میں دروازے پہ دسترخان ہوتی ہے کہنے والا کہتا ہے میں یتیم مجھے کھانے کو کچھ دیجئے مولای کائنات اپنا کھانا اٹھاتے ہیں تو سارے کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں اور خود پانی پی کر روضہ افطار کر لیتے ہیں تیسر دن میں یہی معاملہ آتا ہے دسترخان سج جاتا ہے مغرب کا وقت قریب آتا ہے دروازے پہ پھر دسترخان ہو جاتی ہے اور دسترخان دینے والا کہتا ہے میں کہہ دی ہوں مجھے کھانے کو کچھ دیجئے مولای کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں اور خود پانی پی کر روضہ افطار کر لیتے ہیں حضور کی بارکر میں کونچے مولا علی اور لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہا علی کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ یہ کمزوری بظاہر تو جسمانی کمزوری تھی لیکن روحانیت بڑھ جاتی ہے جب انسان کبھی روزہ رکھتا ہے تو آپ میں رمضان کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ایک روحانیت بڑھ جاتی ہے تو مولای کائنات علی مرتضی کی روحانیت اپنی جگہ لیکن بزاغر کمزوری نظر آ رہی تھی اللہ کے رسول نے پوچھا علی کیا بات ہے تمہارے چہرے پر کچھ ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں جس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے حضرت مولای کائنات علی مرتضی نے ارس کیا رسول اللہ تین دن ہو گئے گندم کا ایک لکمہ بھی پیٹ میں نہیں گیا ہے دروازے پر آنے والا سائل آتا ہے میں اس کو سب دے دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اللہ نے آسمان سے جبریل کو بیجا اور حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں سلام ارس کرتے اور ارس کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازے پر علی کے سائل بن کر آیا جو مسکین بن کر آیا جو یتیم بن کر آیا جو قیدی بن کر آیا وہ کوئی اور نہیں تھا میں تھا اور اللہ نے آپ کی آل کا امتحان لیا آپ کی آل اس امتحان میں کامیاب ہو گئے آپ اناسہ کرے کتنا سخی گھرانہ ہے کتنی سخاوت دکھا رہا گئے کہ سارا کھانا اٹھا کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیارے تو یہ اس گھرانے کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے تو ہمیں سوٹنا چاہیے ہم جس دین سے وابستہ ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا گئے اس کی آل ہمیں یہ درس دے کر جا رہی ہے کہ جب کوئی تمہارے دروازے پر سائل آ جائے تم سے مانگنے والا آ جائے تو تم اللہ کے نام پر اسے قربان کر دو دے دو مال دیکھیں کوئی سوچتا ہوگا کسی کے ذہن میں ہوگا کہ اگر ہم سب دے دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا دیکھیں ایک شخص وہ ہے کہ جو مالدار ہے ایک وہ ہے میڈل کلاس ہے اور ایک وہ ہے جو لور کلاس ہے بالکل جو مالدار ہے اگر وہ دو روٹی صدقہ کرتا ہے تو اس نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا صدقہ کیا جو میڈل کلاس ہے وہ دو روٹی صدقہ کر رہا ہے تو دو خود کھا رہا ہے اور دو غریب کو دے رہا ہے لیکن جو لور کلاس ہے بالکل لور کلاس ہے اس کے پاس دو ہی روٹی ہیں اور ایک روٹی وہ اللہ کی راہ میں خرچا کر رہا ہے اور ایک روٹی خود کھا رہا ہے کوئی کہ وہ اپنے پورے مال کا 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اب جب وہ 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ اسے اور مزید بڑھا دے گا یہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ سو میں سے ہم ڈائی فیصد کم کر رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا ہے لیکن یاد رکھئے گا مال کم نہیں ہوتا مال بڑھ جاتا ہے اللہ اس میں برکت دیا دیا تھا فرما دیتا ہے اس مال کے اندر کبھی آگ نہیں لگتی جس مال میں سے کیساقات دی جاتی ہے اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی ہے جہاں پہ صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے وہ گھر کبھی گناہوں کا اور بلاؤں کا منبع نہیں منتا ہے جس گھر سے صدقہ اور خیرات دی جاتی ہے آج ہم نے فیصلہ کر لینا ہے گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہیں بہت پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں تو پریشانی کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ میں نہیں کہتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے مسئیبت کے ستر دروازے بند کر دیا جاتا ہے اب آپ نے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کرنا ہے اور وہ کیسا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مال خرچ کریں اور وہی طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے مال خرچ کیا جائے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو دائے ہاتھ کو معلوم ہی نہ چلیں کیا بات ہے اور یہاں پر یہ جو احساس ہمیں یہی سکا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے مال دے دیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے الٹے ہاتھ کو معلوم ہی نہیں چل رہا کہ بھئی ہم کس کو دے رہے ہیں کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ آپ کو دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں یا آپ پر چلائے بھی جاتی ہیں لیکن آپ جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہیں خرچ ہو رہا ہے کیا بات ہے آپ کی نیت اچھی تھی اللہ نے آپ کو ایک اچھا پلٹ فارم دیا تقریباً گیارہ بارہ سال ہو چکے ہیں اور گیارہ بارہ سال لوگوں کی خدمت کرنا اور پھر وہ جو لوگ جن کی خدمت ہو رہی ہیں دیکھیں ایک تو وہ ہے جو مطمئن ہوتا ہے میں مطمئن ہوں گا میں آپ کے لئے دعا شاید دل سے نہ کر سکوں صحیح ہے لیکن میں کرب کی حالت میں میں پریشانی کی حالت میں اور آپ میرے لئے مسیح بن کر آ جائیں آپ میرے لئے فرشتہ بن کر آ جائیں آپ میری پریشانی کو دور کر دیں میرا کرب دور کر دیں میری مسیمت کو دور کر دیں تو پھر کیا ہوگا میری دل سے دعا نکلے گی کیا بات ہے اور جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے وہاں جو سلاب سے متاثر لوگ موجود ہیں وہ بچے جو آج سردی سے اتھا ترار رہے ہیں وہ بچے جو پانی ان کے سامنے ضرور موجود ہے بہت پانی موجود ہے لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہیں وہ پانی پینے ہی سکتے وہ بچے ان کو پانی مل جائے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ ملانا چاہتی ہیں ان کو دودھ مل جائے ان کو راشن مل جائے یقین جانی ہے ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی آپ وہ نہیں جانتے کہ فلانے نے بھیجا عبداللہ نے بھیجا ہے یا عبدالقریب نے بھیجا ہے یا عبدالرحمان نے بھیجا ہے یا عبدالرزاق نے بھیجا ہے وہ نہیں جانتے صرف وہ دعا کریں گے اللہ جس نے بھیجا ہے اے اللہ اس کا قبول کر لے اور اے اللہ جس نے ہمیں کپڑے پینا دیئے ہیں انہیں بھی اچھا پینا دے تو یہ دعا قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی آپ اگر کسی غریب کو کپڑے پینا رہے ہیں کل آپ کو جنت کے لباس بنائے جائیں گے آج آپ غریب کے لیے گھر بنا رہے ہیں کل آپ کے لیے اللہ تبارکت اللہ جنت میں محل بنا دے گا آپ آج غریب کا پیٹ بر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اس آگ سے بچائے گا جو پیٹوں میں بر دی جائیں گے تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک چیز کا کولم بنانے اللہ کو راضی کرنے والے کام اور اللہ کو نراز کرنے والے کام یہ دونوں چیزوں کو ہم نے کرنا ہے اور وہ کس طرح کہ ہم نے دن بر کیا کام نیک عمل کیا ہے ہم لکھے کہ ہم نے یہیے نیک عمل کی اللہ کو راضی کرنے والے کام اور یہیے کام وہ کیا ہے جو اللہ کو نراز کرنے والے کام اگر آج آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں آج اگر اللہ کی راہ میں سبتہ و خیرات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اگر ڈونیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ہونے کے باوجود جان رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا ایکسٹرا بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود نہیں خرچ کر رہے ہیں تو سوچ لیں یہ مال یہ دنیا میں رہ جائے گا آخرت میں وہی مال آپ کا کام آئے گا جو اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے بہت خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی محمد اترمیہ صاحب نے فرمایا اور ناظرین محترم یقین جانے احساس ایک بہت بڑی چیز ہے آج کل کے نفس نفسی کے دور میں کسی کا بھی احساس رکھنا جو باتیں مفتی صاحب نے ارز کریں ان لوگوں کے حوالے سے جو سلاب متاثرین ہیں اور اس کے علاوہ جو کئی بشتہ غریب غربہ ہیں مسکین ہیں یتیم ہیں ناظرین محترم احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کا یہ احساس محسوس کیے آج آپ کے سامنے اس ونٹر اپیل کے ساتھ حاضر ہے محمد وقاس قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چانگو کبلہ کلام شامل کریں حضرت نے اتنے خوبصورت انداز میں گفتوگو فرمائی اور حضور کی آل کی سخابت میں گفتوگو فرمائی ناظرین نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام سے کلام پیش کرتا ہوں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان ہے جو رب دو آلم کا جو رب دو آلم کا مغبوب یا گانا ہے جو رب دو آلم کا مغبوب یا گانا ہے ایسا کوئی مغبوب نہ ہوگا نہ کہی ہے کہ بیٹھا ہے جو رب دو آلم کا مغبوب یا گانا ہے ہے اور قربل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے کلے پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤں درک درک سہرہ پہنے پھیلائے ہوئے دام آؤں در زہرہ پہنے پھیلائے ہوئے دام یہ نسل قدیموں کی لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے مجھ پہ کتنا نیازی مجھ پہ کتنا نیازی گرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب اسے اچھی میری نوکری ہو گئی اور کیا باتِ رضا سے چمنِ ستانِ کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن بھولیے نسل قدیموں کی لج پال گھرانا ہے میں غیروں میں کرا مجھ کو رکھنا نہ سرے مغشرے میں غیروں میں کرا میں مجھ کو رکھنا نہ سرے مغشرے میں غیروں میں گرمیں مجھ کو رکھنا نہ سرے مغشرے آقا جیسا ہے نسیرہ خیرے جیسا ہے نسیرہ خیرے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نسیرہ خیرے نا کر تو پرانا ہے نسیر ان کے سواں کون ہے رسول ایسا جو بخشوان کو آئے تو بخشوا کے چلے جیسا ہے نسیرہ خیرے نا کر تو پرانا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں محمد وقاس قادری اپنی عقیدتیں بارگاہیں نسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کرنے کی سادت حاصل فرما رہے تھے موسیقی موسیقی